بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر نادر علی بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر بھٹی کافی عرصے کے بعد یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں شاید دھائی مہینے کے بعد مصروفیات کی بنا پر ویڈیو نہیں بنا پایا میں تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں ساتھ ہی بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے تو چلیں اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں آج کا جو موضوع ہے وہ ایک فرمائش بھی ہے گیسٹرو، سوفی جیل، رفلیکس، ڈیزیزز اور اس کا ہمیپیدے کے علاج ساتھ ہی میں آپ کو اس کا گزاری علاج بھی بتاؤں گا پرحیز بھی بتاؤں گا اور لائف اسٹائل کس طرح آپ نے اس کو منیج کرنا ہے کوشش کروں گا کہ اس میں آپ کو اچھی معلومات دے سکوں اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی فلائٹ کی طرف چلیں اس میں میں نے تھوڑی سے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے آپ پہلے وہ دیکھ لیں کوئی دو منٹ کی ویڈیو ہے چلیں جیے چھوٹی سی ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سارا ڈائیسٹیو سیسٹم دکھایا گیا ہے میں تھوڑا پہ ایسے پیشے کر کے آپ کو دکھا تھا ہوں جہاں پہ مومنٹ آف دہ سین فرگرس پروسس آف ڈائیسٹشن اندہ اسٹمک یہ جہاں پہ میں آپ کو صرف گزہ کو اسٹمک تک جاتے ہوئے دکھاؤں گا آگے کی ویڈیو میں نے کم کر دیا بڑی ویڈیو تھی شارٹ کیا ہے میں نے جہاں بھی ہمارا فوکس ہے جو ابھی ہمارا ٹاپک ہے اسی کو ڈیفائن کریں گے تو جیسے ہی ہم گزہ کو مو میں چباتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارا ڈائیسٹشن مو سے شروع ہوتا ہے چبانے کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساتھ ہی سلائی واجانے کے جو ہمارا لواب ہوتا ہے تھوک ہوتی ہے جو بھی وہ بھی گزہ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے اور بڑا اہم رول ادا کرتی ہے ڈائیسٹشن میں یہ چیز تو کھانے کو اشیہ طریقے سے چبانا چاہیے چھوٹے چھوٹے لکمیں لینے چاہیے اور اشیہ طریقے سے چبانے کے بعد اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی گزہ وہ لکمہ اندر جا رہا ہے نگلتے وقت اور یہ یہاں پہ جو دکھایا ہے کہ میں اس کو سٹاپ کرتا ہوں تو یہ جہاں پہ بنی ہوئی ہے اللہ پاک نے یہ بنائی ہے کہ یہ اس لیے بنائی کہ یہ اس کو نیسل جو سراک ہوتے ہیں یعنی سانس کی نالی جہاں جہاں پہ جو ناک کے جو سراک ہوتے ہیں یہ اس کو اسٹاپ کر دیتی ہے یعنی اس کو ڈھک دیتی ہے تاکہ گزہ اس میں نہ جا سکے چلے آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اور یہ گزہ لکمہ آگے جا رہا ہے یہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو چیز بنی ہوئی ہے یہ سانس کی نالی کو کور کر رہی ہے یہاں سے ہماری سانس کی نالی ہے اور اس کو یہ کور کر رہی ہے تاکہ گزہ اس میں نہ جا سکے یہ جہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آگے اس سے فغیس سے یہ گزہ جانے لکمہ آگے بڑھ رہا ہے بڑھتا بڑھتا یہ جا کے اسٹمک میں یہ سارا اس سے فغیس سے جانے گزہ کی نالی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ جہاں سے اتر رہا ہے نیچے اور اسی ساری نالی میں بھی السر ہو جاتے ہیں اور پرابلم یہاں پہ آ جاتا ہے جو ہمارا مین فوکس ہے اور یہاں پہ جو وال ہے وال کہیں گے اس کو کچھ بھی کہہ لیں یہ ٹھیک اس جگہ پہ یہ جو یہ جہاں پہ یہ ایک چھوٹا سا وال سا بنا ہوتا ہے اور گزہ جہاں سے گزر کر لکمہ جہاں سے گزر کر اور اسٹمک میں آ جاتا ہے اور یہاں بھی سارا ڈائیجیسٹن کا آپ دیکھ سکتے ہیں موقع سے جو بھی گیسٹرک جوسز ہیں وہ آگے ہیں اور گزہ کو جانے ڈائیجیسٹ جوسز ہیں آپ دیکھیں گے جہاں بھی آ جائے گا ہائیٹرو کلورک ایسڈ زیادہ تر اچھا آپ نے ویڈیو دیکھ لی اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کی ایناٹومی پہ یہ جو سامنے پکچر آ رہی ہے تھوڑی سی اس کو بھی میں گائیڈ کرتا چلوں تھوڑا بہت ویڈیو پہ بھی میں نے ڈیفائن کیا ہے کہ یہ جو ہم گرڈ جسے ہم کہتے ہیں جی ای آر ڈی گرڈ تو یہ فوکس ہے ہمارا یہ گزہی نالی ہے اس پہ فوکس ہے اور یہاں تک اسپیشلی یہ جو وال کے لئے سے کچھ بھی کے لئے یہاں بھی آپ کو سپریکٹر اسے کہتے ہیں تو یہ گزہ کی نالی ہے یہ ڈیزیز جو ہے اس میں جو بھی آپ کو ڈیفائن کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ پرابلم آ جاتا ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نارمل ایک وال ہے اور یہ کھلا ہوا ہے جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میدے کا اپنا جو تیزاب ہوتا ہے ہائیٹرو کلورک ایسڈ جہاں گزہ وہ اس سے کھلے ہوئے حصے میں سے ریفلیکس ہو کے گزہ کی نالی میں آ جاتی ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے اور آگے بڑھ کے یہ یہاں پہ السر بھی ہو جاتا ہے السر ہونے کے بعد اگر اس کو صحیح طریقے سے علاج نہ کیا جائے تو یہ آگے چل کے یہاں پہ اور بھی کمپلکیشن بن جاتی ہے جیسے کہ ہائیٹس ہرنیا اور گزہ کی نالی کا کینسر بھی ہو سکتا ہے تو اینیوے اس کے بارے میں آگے جانتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں سب سے پہلے جو میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں مارڈرن لائف اسٹائل تو یہ مارڈرن لائف اسٹائل جو بھی ہے ہمارا اس کو اگر آپ میرے پرانے دیکھنے والے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ مارڈرن لائف اسٹائل سے میری مراد کیا ہے یعنی جو بھی ہمارے رہنے کا اسٹائل ہے لائف گزارنے کا زندگی گزارنے کا وہ اس میں سونا بھی آ گیا اس میں کھانا پینا بھی آ گیا اور سارا بیہیوئر آداد ہماری وہ سارا کا سارا آگے کو میں ڈیفائن کر رہا ہوں تو اس میں زیادہ تر باہر کا کھانا فاس فوڈ وغیرہ جو بھی ہے بار بی کیوز اور اس طرح کی چیزیں یہ اوکیشنلی کبھی کبھار آپ کھا سکتے ہیں لیکن اس کا زیادہ استعمال یہ اس طرح کی بیماریاں اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ کینسر کی بیماریاں ہو سکتی ہیں زیادہ مسالے دار کھانا یہ اس کے اسباب ہے سپائسی فوڈ پیٹ بھر کر کھانا بار بار کھانا بسیار کھوری کھانا کھانے کے بعد لیٹ جانا چائے کافی سواب ڈرنگ کا استعمال ضرورت سے زیادہ استعمال تنہ آسانی جسمانی کام نہ کرنا ورزش نہ کرنا سموکنگ شراب نوشی نشہ کرنا خوش ایلوپیتک ادویا جانے جس طرح پین کلر وغیرہ ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں اور ساتھ ہی اگر آپ گزہ کی نالی کو میں نے آگے پکچر میں دکھایا کہ اس میں کچھ اور بھی پرابلم ہو سکتے ہیں جیسے کہ ایش پائلوری ہو سکتا ہے یا گرم کھانا گرم چائے پینہ کافی وغیرہ گرم پینہ تو یہ چیزیں بھی السر وغیرہ پیدا کر سکتی ہیں تو یہ جو گزہ کی نالی کے پرابلم ہیں ان چیزوں سے ہو سکتے ہیں گیسٹروسوی جیل ریفلیکٹ ڈزیزز کیا ہیں یہ میدے اور گزہ کی نالی یا اس کو ملانے والے وال کی بیماری ہے آسان سے لبزوں میں میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اس بیماری میں یہ وال کمزور ہو کر کھل جاتا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ چکے ہیں اور پکچر میں بھی میں نے آپ کو دکھایا کہ جو گزہ کی نالی اور میدے کو ملانے والی جگہ ہوتی ہے یہ جہاں پہ کمزور ہو کر کھل جاتا ہے تو میدے کا اپنا تیزہ جانے ہائیڈرو کلورک ایسٹ گزہ کی نالی میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے سینے میں جلن ہوتی ہے جہاں آگے کمپلیکیشن بھی ہو سکتا ہے یہ بیماری جب پرانی ہو جاتی ہے تو مزید خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جیسے گزہ کی نالی میں ایک یا ایک سے زیادہ زخم ہو جاتے ہیں یہ بیماری مزید ترقی کر کے ہائیٹس ہر نیا میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے جس کا حل آپریشن ہی ہوتا ہے اور خدا نہ خاصہ کینسر بھی ہو سکتا ہے اگر اس بیماری کو وقت پر توجہ نہ دی جائے تو یہ لائف ٹائم بیماری ہو جاتی ہے لائف ٹائم کے لیے یہ لمبی چلتی ہے کافی لوگ بتاتے ہیں کہ یہ مجھے سینے میں جلن ہو رہی ہے ہاتھ رکھ کے بتاتے ہیں گلے کے نزدیک یا سینے میں این دل کے مقام پر اور جب ہم انہیں کچھ مزید گائیڈ کرتے ہیں تو نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ تو مجھے بس آج کل سے ہو رہا ہے تو آج کل کرتے کر دیئے جب اس کو ٹھیک سے توجہ نہیں دیتے کہ کسی سے پوچھ کے یا سیلف میڈیکیشن کرنے کے بعد اپنا کیس خراب کر لیتے ہیں پھر وہ ڈاکٹر کے پاس چاہتے ہیں یہ میرے خیال میں ہمارے ہاں ہوتا ہے انڈیا پاکستان سب کانٹینٹ میں یہی نظر آتا ہے لیکن باہر کی کنٹریز میں جو فارین کنٹریز ہیں ڈیولپ کنٹریز ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی علامات اس کی کیا ہیں وہ بھی آپ جان لیں سینے میں جلن ہوگی ہارڈ بان جیسے کہتے ہیں سینے میں درد بھی ہو سکتا ہے گلے میں جلن ہوگی موں کا ذائقہ کھٹا اور کڑوا ہوگا نگلنے میں دکت بھی ہو سکتی ہے یہ کچھ ایڈوانس لیول پہ ہوتی ہے یہ شروع میں نہیں ہوتی میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ کیا کیا شروع میں کیا ہوتا ہے یہ میں نے ایسے لکھ دی ہیں کہ اس کو میں نے سیکوینس کے ساتھ ترطیب نہیں دیا تھا تو کھایا ہوا کھانا واپس آنا ڈکھٹی ڈکا رہے ہیں بدبودار سانس بھوک کی کمی کھانسی بھی ہو سکتی ہے اب جہاں یہ جو نگلنے میں دکت ہے سانس میں تنگی ہے گلے میں جانسینے میں درد اس میں آدمی کنفیوز بھی ہو جاتا ہے کہ آیا کہ یہ دل کا درد ہے جہاں یہ گزہ کی نالی کا درد ہے تو کچھ کنفیوزن بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ ایڈوانس لیول پہ ہوتا ہے جب یہ بیماری مزید بڑھ جاتی ہے پرانی ہو جاتی ہے تو یہ کھانسی سینے میں درد گلے میں جلن یعنی شروع شروع میں تو آپ کو سینے میں جلن ہوگی درد نہیں ہوگا جلن ہوگی یہ ہوگا موں کا ذائقہ کھٹا کڑوا اور کھایا ہوا کھانا واپس آنا کھٹی ڈکا رہے ہیں بھوک کی کمی یہ تو شروع میں ہو سکتی ہے لیکن یہ جب یہ ایڈوانس ہو جاتی ہے تو پکایا یہ بھی آ جاتی ہے اب اس میں ایلوپیدک اپروچ کیا ہے یعنی ایلوپیدک علاج کیا کرتے ہیں انٹی ایسیڈ یہ ایسیڈ کو نیوٹرلائز کرنے والی دوائی ہوتی ہے کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ پہلے دی جاتی ہے اور اس میں دوسرا میوکس پروٹیکٹیو ایجن فوڈ پائیپ کی لائننگ ہے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے وقتی طور پر اس کو ڈھک دیتی ہے تو یہ ان کا اپنا اپنی اپروچ ہے ظاہر میں ہم اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے یہ توڑی سی انفرمیش کے لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پرو موٹلیٹی ایجنٹ یہ میدے کی میدے کو جلدی کھالی کر دیتا ہے جلدی اس کو کھالی کر دے گا تاکہ وہ گزہ موہ میں نہ آئے جہاں اس کا ایسیڈ لیکن جہاں ایک بات ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کو السر ہے تو پھر دو اس کو پھر بھی تکلیف ہوگی اگر میدے میں السر ہے ایسیڈ سپریسیو ایجنٹ یہ میدے کو ایسیڈ یعنی تیزہ آپ کو کم کر دیتی ہے جیسے پروٹان پمپ انہیبیٹر اسٹرمنٹو ریسیپٹر بلاکر یہ اس طرح کا جو بھی ایلوپیتک اپروچ ہے یہ صرف آپ کی معلومات کے لیے میں نے شیئر کر دیا ہے ہومیوپیت کے علاج اس میں کیا ہو سکتا ہے اچھا اس میں بار بار ہم کہتے ہیں کافی تنقید بھی کی جاتی ہے مجبر جہاں اس طرح جو ہم بتاتے ہیں کلاسیکل ہومیوپیت کافی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ہمیں تو یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ ہومیوپیتی میں اس طرح نہیں ہے کہ کسی بھی بیماری کو نام دے کر اس کا علاج کیا جائے کلاسیکل ہومیوپیتی میں پیشن کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور وہ اپنے علامات بتاتا ہے اور علامات کے حساب سے اسے دوائی دی جاتی ہے سنگل ٹریمیٹی دی جائے جاں کچھ زیادہ دی جائے لیکن اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے یہ ہم بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں تو کہنے کا مقصد ہے اس کا مجھے کوئی انکار نہیں ہے کہ کلاسیکل ہومیوپیتی ہونی چاہیے یہی بیفت طریقہ ہے میں ہمیشہ اپنے ویورف کو مشورہ دیتا ہوں کہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے علائقے کے کسی بھی معالی سے رابطہ کریں بھلے وہ ایلوپیت ہو ہومیوپیت ہو یا حکیم ہو جس پر بھی آپ کا ریلائے ہو اس کے ساتھ آپ کنسل کریں اور یہ سیلس میڈیکشن کرنے سے پرہیز کریں کافی فون آ رہے ہیں الحمدلہ کافی پذیرائی ملی ہے بہت سے فون آتے ہیں کالیں آتی ہیں واتس اپ ہوتے ہیں میسجز ہوتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں تو کافی تجربہ ہونے کے بعد یہ بات سامنے آگئی ہے کہ آج کل کسی کو ایک بیماری نہیں ہے ایک وقت میں مثال کے طور پر سیکھ کے لیے میرے ساتھ کنسل کرتے ہیں جب آگے پوچھا جاتا ہے جہاں وہ خود بتا دیں مجھے یہ پرابلم بھی ہے تو کیا میں یہ دوائی لے سکتا ہوں تو یہی چیز آپ کو سمجھانی سمجھانا چاہ رہے ہیں ہم کے جب آپ کسی مستند معالج کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں وہ آپ کی پوری کنڈیشن کو دے کے ٹریٹمنٹ دیتا ہے تو کلاسیکل ہومیوپیتھک علاج سب سے بیفٹ ہے کہ آپ وہ کریں اب میں اپنی اپروچ بتائی دیتا ہوں نے کچھ عام ہومیوپیتھک دیا جو میری پیکٹس میں ہیں تو ربینیا کیو میں جہاں پہ ظاہر ہے تھوڑا سا فافٹیئر کا شو ہے کہ انگلیش اور اردو اسفات میں نہیں لکھا جارہا تو ربینیا کیو میں دس کترے دن میں تین بار کونڈو رنگو کیو میں اور ہائی ٹریٹس کیو میں دونوں کو ملا لیں جہاں الگ الگ پانچ پانچ کترے ان کے لے سکتے ہیں اور جہاں اگر مکس کر لیے اپنے دونوں دوائیوں کو تو دس کترے دن میں تین بار تو اکارڈنگ ٹو کنڈیشن بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ میری اپنی پیکٹس میں شامل ہے اور یہاں پر میں پوٹنسیس والی دوائی میں آپ کو نہیں بتا رہا کیونکہ وہ اکارڈنگ ٹو سیمٹمز ہوتی ہیں تو اس میں جیسے کہ ناکس وومی کا آرسنک آلبم ہو گئی کاربو ویج ہو گئی اور اس طرح لائکو پوڈیوم جہاں دوسری عدویات ہیں وہ ڈیپینڈ کردہ ہے پیشن کی اپنی کارڈیشن پہ تو یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو ہومیپیز ایک آئیڈیا دے دیا اور اس کے آگے بھی میں پیٹن ادویہ بھی آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ یہ منصورہ کمپنی ہے کراچی کی بڑی اشی کمپنی ہے ان کی اسی نام سے جی ای آر ڈی کے نام سے سیرپ آتا ہے شگر فری ہے تو یہ سیرپ بھی ہے اور ان کی دوسری دوائی آتی ہے گیڈ کے نام سے ایم ایچ پی ون یہ شاید انہوں نے ابھی کیا میں آج ہی دیکھ رہا ہوں یہ پیکچر پہلے ان کا بالکل اسی طرح یہ ڈراپ اسی طرح تھے ان کی ڈیزائن اسی طرح تھی لیکن اب انہوں نے شاید چین کر دی ہے اور اس پہ ایک نمبر بھی انہوں نے دے دیا ہے تو اینیوی یہ دو دوائیاں بھی ہیں اینیشل اسٹیج بھی اگر آپ کی اینیشل اسٹیج ہے تو آپ اسے ڈیٹ دو مہینے کے لیے چلا سکتے ہیں اور ساتھ ہی آگے چپڑھتے ہیں پریز وغیرہ بھی آپ کو میں بتائے دیتا ہوں تو ابی ویسلی فاس فوڈ باہر کا کھانا تلی ہوئی اشیاء یعنی فاس فوڈ جو بھی ہو گیا جو بھی باہر کا کھانا ہے ہوتلنگ وغیرہ انکلوڈ یہ سارا آپ سمجھ لیں کہ یہ مجبوراں کھا سکتے ہیں لیکن اس کو آپ جتنا ہو سکے سے آپ آوائیڈ کریں تیز مرچ مسالہ سوپ ڈرنگ بسیار کھوری بے وقت کھانا اسے پریز کریں یہ پریز ہے آپ کا کچھ ایڈوائیس بھی ہیں بھوک لگنے پر کھانا کھائیں اور بھوک سے کم کھائیں سادہ اور سہد مند کھانا کھائیں اپنی گزہ میں نیوٹریشنل ویلیوز کا شال رکھیں یعنی ایسا کھانا کھائیں جو کہ آپ کو گزائیت بھی دے یعنی نیوٹریشن اس میں ویلیوز ہو تو یہ آپ انٹرنیٹ پر سرچہ اوڈ کر سکتے ہیں کہ کون سی گزہ میں کیا کیا ہیں تو اسے آپ اپنے اپنے لائف اسٹائل میں شامل کریں کھانا کھانے سے پہلے اشی طرح ہاتھ دھویں یہ ہائیجینک کچھ ایڈوائسز ہیں انہیں بھی آپ کنسیڈر کریں کھانا آرام سے کھائیں شوٹے لک میں لے کر اشے سے چبا کر کھائیں کھانا کھاتے وقت تمام دھیان کھانے پر رکھیں بات نہ کریں اور ٹی وی وغیرہ کو آف رکھیں اور یہ ایک مائنفولنیس کی بھی میں آپ کو ایکسرسائی بتائے دیتا ہوں کہ جتنا آپ کنسیڈریشن کریں گے اپنے کھانے پر وہ گزہ آپ کو پورا کا پورا فائدہ کرے گی اشی اور قدرتی نیند لیں یعنی اشہ پڑھ کر سوجائیں اور فجر سے پہلے اٹھیں اور یہ لائف اسٹائل ہے جو اللہ پاک نے بنایا ہے جو بھی اللہ پاک نے چیزیں بنائی ہیں اور جو لائف اسٹائل ہمیں اکارڈنگ سے سنا ملا ہے اور آپ دیکھیں کہ اسے گیر مسلم بھی اسے فالو کرتے ہیں فار اگزامپل میں آپ کو انڈیا نیکٹر اکشے کمار اکشے کمار شاہر نام ہے اس کا میں آپ کو حوالہ دوں گے وہ سویرس ہوتا ہے اور سویرس چار بجے اٹھتا ہے تو آج تک کہ اس کی یہی روٹین ہے بلکل اس میں وہ مشہور ہے بات میں آپ پھلے اس کو دیکھ لیں تو یہ اس کو جو بھی فالو کرے گا بھلے مسلم ہو گیر مسلم ہو اسے فائدہ اٹھائے گا نماز پڑھیں یوگا کریں اور جو گیر مسلم ہیں اپنے جو بھی ان کے مذہبی رسومات ہیں کیونکہ مذہب کے ساتھ ریلیشن یہ بھی سیٹیف ایکشن دیتا ہے تو ایزا مسلم نماز پڑھیں پانچ وقتی کمپلیٹ کریں یا آہستہ 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 کو آپ اپنی لائٹس میں شامل کریں کیونکہ یہ آپ کا ایک طالب اللہ سے بنا دیتی ہے سیٹیف ایکشن ملتی ہے اور اس کا بڑا فائدہ ہے یہ ایزا موالی جام میں آپ کو بتا رہا ہوں یوگا بھی ساتھ میں یوگا بھی کریں بہت ساری قسمیں ہیں یوگا کی ایکسرسائز ہیں بیٹھ کے کر سکتے ہیں لیٹھ کے کر سکتے ہیں بہت ساری ہیں جو آپ کو فوٹ کریں انٹرنیٹ بھی آپ سر جاؤڈ کر لیں بلوش کریں مارننگ واک کریں اور کھالی پیٹ ہونی چاہیے جو بھی ایکسرسائز اگر آپ کر رہے ہیں وہ کھالی پیٹ کریں ایسے صبح کی واک کا بہت ہی فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کو وہ ٹائم نہ ملے صبح میں تو کسی اور وقت پہ کریں لیکن کھالی پیٹ کھانا کھانے گے تقریباً تین گھنٹے بعد آپ کر رکھ دیں کھلی اور تازہ ہوا میں لمبے لمبے سانس لیں بریتھنگ کریں آٹھ سے بارہ گلاس پانی پیئیں منفی خیالات منفی خیالات اور نشاہ ورشیہ سے پرہز کریں تو یہ آج کی ویڈیو تھی امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اور آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو بھی سبکرائب کریں اور ساتھ ہی کمیٹس بھی کر دیا کریں بہت سارے لوگوں کے سوالات آ رہے ہیں جو میں نے ان میں نوٹ کیا ہے کوشش کروں گا کہ الگ سے ویڈیو بناوں میں آپ کو صرف یہ ایڈوائز دینا چاہوں گا کہ اگر آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے تو وہ بھی آپ مجھے انڈیکیٹ کر سکتے ہیں اور مجھے ایڈوائز کر سکتے ہیں تاکہ میں آئندہ ویڈیوز کو اور بھی اشاہ بنا سکوں تو ویڈیو کو جہیں پہ انڈ کرتے ہیں اگلی ویڈیو تب کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ